نمازکار فیوچر ایکس پرس میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوئی ریندر کمال اور میٹ سیشن میں آپ کی انڈیسیز پر کیا اپروچ ہوں اور سٹاک سکین کو چیز کرنا ہے سیکنڈ ہاف کے لیے اپروچ کیا رکھیں سیکنڈ ہاف کے لیے اس پر ایک ڈسکرشن اس کا ایک کرنے میں آپ دیکھتے ہیں اور آج صبح سے سکین ایک ٹریڈر کے لیے بہت اچھا سیشن لے کے آئیے سونگز اچھے رہے چاہے وہ انڈیکس کا سوال ہو چاہے وہ نفٹی کا سوال ہو نفٹی بینک کا سوال ہو یا پھر سٹاک سوچرز ہو یا پھر آپشن ہو آج مارننگ کے اپروچ کیا تھی وہ لے کیا یہ اس پر باتچیت کریں گے پھر اس کو ایکزیکٹلی کیونکہ اس کو پھر آگے بھی لے کے چلنا ہے آج بات یہی ہوئی تھی دیکھیں گلوبل مارکٹ ایک ویکنس کے دور سے نکل کے آئے تھے یو ایس مارکٹ میں فال تھا نفٹی کا آج کا لو دیکھئے نفٹی کا آج کا لو اس وقت جو آپ کو نظر آئے گا وہ ہے قریب قریب 22347 کی تیجیکٹری یہ آج کا لو تھا 346 ماف کے جگہ تو ایکزیکٹلی اس بیسون کے طرف ڈپ آیا اور اس ڈپ کو ہمیں بائے کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارا ایک آپشن رائٹرز کا زون ہے اور اس ڈپ کو جب ہم لیں گے تو یاد رکھے گا لیکوڈیٹ کسی بھی سرکمسٹنسز میں کرنا ہے ایک ریسٹنس بان کے آس پاس اور وہ ریسٹنس بان کیا ہے لے گائی گا سکین پر ایٹس 22490 2249335532 کا زون اب تک آل موسٹ ہم اس کلسٹر کو ٹیسٹ کر چکے ہیں لگ پھر آپ سمجھ لیجے گا کہ ایک سو تیس پوائنٹ کا سونگ نفٹی نے آپ کو دیا ہے سیم is the case with نفٹی بانک as well 47504 کا اس وقت موجودہ سکین پر ستر ہے بات کیا ہوئی تھی صبح ہے کہ ہمیں ڈپ کو بائے کرنا ہے ایک بہت سٹرونگ زون ہے 47332 یہ پورٹ رائٹرز کا زون ہے ایورجز نیچے پلیسٹ ہے اور آج کا لو جو نفٹی بانک کا رہا وہ تھا 47280 exactly اس آپ سمجھ لیجے گا کہ جو ستر پوائنٹ کا دارہ تھا بیسمنٹ کا وہیں سے ایک pullback آیا اور آپ نفٹی بانک ابھی تک کا ہائی دیکھیں it's 47543 ہمیں ہر وہ ٹریڈ جو لوور ٹیڈکٹری میں ہم نے پک کیا ہے ریسٹن ون سے پہلے پہلے سکر آف کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ 670 as of now ایک بہت سٹرونگ سپلائی زون ہے دیکھیں ٹریڈ ہمیں بہت خوبصورت مل گیا بٹ نفٹی بانک میں کیا ہو رہا ہے اور نفٹی میں اب کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھتے دیکھیں آج ایچ ٹی ایسی بانک نے جو ہے وہ ایک بہت پھر سے پاری سمجھ لی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں سکرین پہ دو تین چیزوں پہ نظر رکھے گا آیا سی ٹی سی وولٹاس کیمیکلز فتلاجرز بہت سٹرونگ موو دیتے ہوئے ایک ٹریڈر کے طور پہ اس پہ نظر رکھے گا ہم نفٹی پہ ٹریڈ کر رہے ہیں ٹو 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 ٹری پہ آئیے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں اگر میں نے وہ ٹریڈ لیا تو اب میں کیا کروں میں آلڈے کر بک کر چکا ہوں لیکن دورین دے دے آپ کیا کرنا چاہیے نفٹی کے ایکسپائری کل ہے چار سٹیکس آپ کی سکین پہ آئیں گے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کل کے پروسپیکٹیو سے یا آج سکر کے پروسپیکٹیو سے 22.100 as of now is a load zone اور ابھی جس پرکار کی پٹ رائٹنگ آج 22.400 پہ اور 350 پہ ہوئی ہے یہ اگین اسی بات کی possibility reflect کرتا ہے کہ a dip ٹو 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 ڈبل ڈیرو اور 3.70 ہمیشہ کیلئے ایک بائے رہے گا اور نیکسٹ سونگ انڈیکس میں تب ہی آئے گا جب ہم وہ جو ایک بہت سٹرونگ سپلائی تریجیکٹری ہے 5.30 اس کو پار کر دیں گے وہ ٹریڈ بڑا خوبصورت ملا ہے سیمیز تکیس بید نفتی بینک اب لیکے آئیے دیکھیں ایچ تیف سی بینک جو ہے نا وہ آپ کے کال رائٹرز کے لیے ایز آف نو ایک خطرہ ہے ایچ تیف سی بینک میں نے اپنی مصوبے کی کمنٹری میں لکھا تھا فورٹین نائنٹی اور ففٹین ٹین ٹین ایک کرٹیکل ڈیول ہے یہ کیا ہے یہ ہے کال رائٹرز کا زون پندرہ سو یہ کیا ہے پندرہ سو اگزیکٹلی آپ کا فالنگ ہنڈڈ ڈی ایک سپونیشل میریشن بٹ یہ جس پرکار سے اب تک کا بیہیوئر ہے اگر پندرہ سو کا گھر نکال گیا تو بہت سٹرونگ مو دے گا اور آئی تینک یہ کال رائٹرز کے لیے سب ہی چاہے وہ پندرہ سو کے ایچ تیف سی بینک میں ہو یا پھر نفٹی بینک کی کال رائٹرز ہو جو کی ایک سپائری پوائنٹ ایفیو سے پلیسٹ ہیں سو سرے سنتالیس چھے سو ساتھ سو پہ ان کے لئے ایک بڑا رسک ہے جنہا ایک بار سٹیٹس لے کے آئیے گا ابھی کے سٹیٹس کیا کہہ رہے ہیں جنہا سٹرائکس کو دیکھتے ہیں پھر چلیں گے راجے شپالوی جی کے پاس چھے سٹرائکس آپ کی سکین پہ آئیں گے کیا وہ کلسٹر جہاں پہ کال رائٹرز پرسسٹ کرتے ہیں وہ بیک فورد پہ ہیں نو سات سو ابھی بھی ایک سٹرونگ سپلائی زون ہے اکتر لاکھ کا آؤٹسٹرننگ ہوئے ہو گیا اور سنتالیس تین سو کے پٹ کا آؤٹسٹرننگ ہوئے ہو گیا قریب ایک کور تیس لاکھ یعنی ایز آف ناؤ یاد رکھے گا وہی ٹریٹ تھیم ہو گئی ہے سنتالیس تین سو پک کا زون اور چھے سو پچاس چھے سو ساٹھ چھے سو ستر ایکزٹ کا زون ہے دیکھیں جسے کہتے ہیں ایکسپائری لیٹیڈ سونگ وہ تب ہی آئے گا ایدر بینک نفٹی سنتالیس ساتسو کی ڈیجیکٹری کو پار کر جائے یا پھر کسی بھی سرکمس سینسس میں ایچ تی ایسی بینک فیفٹین ٹین کے اوپر ٹریول کرنے لگے راجیش پالویہ جی ایکس سے سیکیورٹی سے ہمیں ساتھ جڑ چکے ہیں میں کچھ سٹاکس پر بھی سکیم پر بات کروں گا ابھی لیکن اس سے پہلے راجیش جی سے ایک سینس لیتے ہیں راجیش جی ایک اچھی پول بیک لور سائٹ سے دیکھنے کو ملی اور گلو بل کیوز کے چلتے ہیں ہم نے گیپ ڈاؤن کیا لیکن مارکٹ کا ٹیکشر بولیش تھا اس لیے آج ہمیں وہاں سے لور سائٹ پہ جو ڈیپ ملا اس میں فرس دیپ میں ایک اچھی بائنگ انٹرس بنی اور اب واپس ہم کمفرٹیب لی 22-400 کے اوپر ریٹ کرتے ہوئے اگر ہم یہاں پر ڈیٹا دیکھیں نیفٹی کا ڈیٹا دیکھیں تو جو ابھی میجر کال کانسٹریشن بنا ہوا ہے وہ آلماسٹ اپنا 22,500 کی سٹرائک میں بنا ہوا ہے حالانکہ تھوڑا بہت انوائنڈنگ وہاں پہ دیکھنے کو ملا بات ابھی بھی سبسٹینشل انوائنڈنگ دیکھنے کو نہیں ملا ہمیں لگتا ہے اگر یہ نیفٹی میں یہ مووو جو دیکھنے کو مل رہا ہے تھوڑا ایکسٹینڈ ہو بات ابھی بیان کانسٹریشن بھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے پہلے کہ اگر اس ٹرائک دیکھیں تو جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ 47,600 اور 500 کی سٹرائک پہ بھی میجر کال کانسنٹریشن ایریا آج اگر ہم 47,500 کے اوپر سسٹین کریں گے تو وہاں پہ کال رائٹر ضرور ایک پوزیشن کور کرتے ہوئے دیکھیں گے then next really جو بن سکتی 200-500 پوائنٹ کا اپنے بینک نفٹی بھی انفول کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے but till the time 47,500 کے اوپر بینک نفٹی سپورٹ جب تک decisively cross ہو کے hold نہیں کرتا ہے downside میں جو support بنے ہو 47,300, 47,200 کے اسپاس ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ buy on dips کی ہی رنیتی رکھنا چاہیے جب تک 47,200 کے نیچے ہم breakdown نہیں کرتے ہیں بینک نفٹی سپورٹ میں بھی setup bullish ہی ہے 47,200 کے stop loss سے buy کرنے کی سلاح ہے dips میں upside میں ہمیں لگتا ہے 47,700,800 کے طرف بینک نفٹی بڑھتے ہوئے دیکھ سکتا اوکی چلیے index پہ اب کبھی ہو گیا تھوڑے scanning کریں گے یاد رکھے گا آج 10 بچ کے 10 منٹ کے بعد سے لے کے 12 بچ کے 3 منٹ کے بیچ میں chemicals fertilizer وہ swing آ رہے ہیں screen پہ اور میرے screen پہ جو oi build up کے stats ہیں میں دیکھا تھا ابھی میں fertilizer space کو دیکھا تھا chemicals کو دیکھا تھا chemicals میں gnfc کو دیکھے آج گزب کی shot covering ہوئی اور اس کے بعد oi build up لگ بھگ لپک 2.6% day hyper activate کر رہا ہے بہار لگی اب اس پہ کوئی مطلب نہیں بات کرنے کا but it's already having up by 5.6% sharp move chemicals fertilizer میں جو placement ہے بہت strong ہے پہلے میں کام کرتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کچھ call options stock options کی بات کریں گے ہم لیکن راجہ جی پہلے آپ کی آج کی جو تین conviction ideas ہیں اس پہ بات کرتے ہیں آپ کے تین trades پہ بات کرتے ہیں تو ویرین جی پہلا stock canfin homes رہے گا stock میں کافی strong buying action پچھلے دو تین trading session سے دیکھنے کو ملے اور ابھی stock almost day high کی طرف trade کرتے ہیں nbfc space میں ایک اچھا momentum بنا ہوا ہے canfin home میں ہمیں لگتا ہے ایک اچھا momentum یہاں سے continue ہوگا 835-840 تک کی اپ سائٹ کے ٹارگٹ ایکسپیک کر رہے stop loss رکھیں گے قریب ہم 798 کے آس پاس جو دوسرا segment پسندہ رہا ہے ایک آئی ٹی سٹاکس میں بھی آج اچھا momentum دیکھنے کو ملے آج فرس ڈے ہیں فریش موو یہاں پہ کافی آئی ٹی سٹاکس میں بنتے ہوئے دیکھے ڈٹی ٹی ایس ہمیں یہاں پہ کافی پسندہ رہا ہے اس ٹاک میں ایک راؤنڈنگ بٹن فورمیشن کا بریک آؤٹ ہوا ہے اور جس طریقے سے آج یہاں پہ لانگ بلٹ اپ بنتے ہوئے دیکھا ڈٹی ٹی ایس میں یہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ momentum 59 40 59 60 کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے گا stop loss جو رکھنا ہے ڈٹی ٹی ایس کا وہ ہوگا کریب 5740 کے آس پاس اور جو تیسرا سٹاک ابھی ہمیں پسند آ رہا ہے وہ ہے بولٹ آز کا ایک continuity بنی ہوئی ہے کافی سٹراغ اپ مو بھم نے آہ لازٹ ویک سے carry forward کیا ہے ہمیں لگتا ہے وولٹ آز میں جس طریقے کا set up بنا ہوا یہ سٹاک یہاں سے بارہ سو ساٹھ بارہ سو پیسٹھ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے گا stop loss ہونا چاہیے کریمیں آپ کے بارہ سو کیا سٹاک اوکی تین کالس ہوگی اور راجیش جی اب یقین مانی میں جس سٹاک پہ بات کرتا آپ سے اور options کے وہ وولٹ آز ہی تھا اور آپ نے cover کر لیا کیونکہ میں ہیولز کو دیکھ کیا ہے پہلے آئی ٹھنک وہ دی ہائی پر آ گیا وولٹ آز 1222 اب راجیش جی کی کالس میں سمجھ لیتے تھے تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا مطلب نہیں ہے it's now heading towards all time high یاد رکھے گا اس کا all time high قریب 1337 کا ہے مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں اس کلسٹر میں جاتا ہوا ایک دو سپورٹنگ اور کریے ایک پر آپ لیکے آئیے گا آرتی انڈسٹریز کیمیکلز میں جب سویں گ آتا ہے تو دو سوکس پہ دھیاندیا کیجیگا ایک ہو گیا آپ کا جین اپسی جس کا ذکر میں نے کیا کیمیکلز سپیس میں آپ لیکیا یہ آرتی انڈسٹریز سکس نائنٹی تھری راجیش جی میں اس کی بہت دیر سے کالس کو ٹریک کر رہا ہوں سات سو پہ تھوڑا کال آئیٹر بیٹھا ہوا ہے بٹ یہ جو فلیگ ہے نا راجیش جی اس کا اگر بریک آؤٹ آتا ہے تو پہلے تو سپورٹ پہ بتائیے کہ مانلی جی جس کے پاس ڈیلیوری ہے وہ کیا کرے سکس نائنٹی سکس کا بہاو میرے سکین پہ ہے اگر یہ سات سو کا گھر نکال جائے جو کی اس کا فیب تھرڈ ویک کا سوئنگ ہائی بھی ہے تو کہاں تک کا موو آئے گا اور کہ کال آپشن ہائر آؤٹ آف منی کال آپشن جو آپ کی ریڈنگ کے نسار اچھا لگ رہا ہو کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس سیکٹر میں جی این اف سی میں پرائیس بیلڈ اپ اچھا ہے اطول اورڑی بھاگ چکا ہے اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا میں یہاں پر دیپک نائٹ رائٹ سبے کال تھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا آرتی پر آپ کا سنس کیا کر رہا ہے سکس نائنٹی فائی فورٹی تو دیکھیں ویرہ جی پوری کیمیکل باسکیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دو سٹاک ہیں جو کی کلیر آؤٹ پرفرمنگ سٹاک سے پہلا آرتی انڈسٹری اور دوسرا پی آئی انڈسٹری دو سٹاک ایسے ہیں کیمیکل باسکیٹ میں ابھی بھی ان کے سٹریکچر لانگ ٹرم کے حساب سے شورٹ ٹرم کے حساب سے بولیش ہی بنے ہوئے باقی سٹاک میں جرور ایک بڑے کریکشن تھے مارکٹ کے ساتھ لیکن یہ دونوں سٹاک میں جس طریقے کے مومنٹم بنے ہیں یہ دونوں سٹاک ہمیں لگتا ہے ایک آؤٹ پرفرمنگ سٹاک رہیں گے اس باسکیٹ میں آرتی کے اگر ہم بات کریں تو آرتی انڈسٹری کا اگر ہم سیٹ اپ دیکھیں تو جو اوورال اس کے ڈیٹا بھی دیکھیں ڈیریویٹیو ڈیٹا تو کل کے سیشن میں اس میں ایک شورٹ کورنگ بنتے ہوئے دیکھی تھی اور آج یہاں پہ فالاپ بائنگ ایکشن آتے ہوئے دیکھ رہی ہے اوورال دیکھیں تو جس طریقے سے رول آور ہونے کے بعد سٹاک میں ایک کنٹینٹی بنی ہوئے شورٹ کورنگ کی یہ سٹاک میں ساتھ سو کے لیول نکلنے کے بعد اگر کشی نے کیش میں بھی ہول کیا ہے تو ساتھ سو کے لیول نکلنے کے بعد ہمیں لگتا ہے اس کا نیکس تارگٹ جو ساتھ ساٹھ ساتھ ساسی کی طرف بلکل آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے تو اس میں ٹریڈ بنے رکھنا چاہیے لانگ سائیڈ کا اور ابھی جو سٹاپ لوس اب یہاں پہ ٹریل کر لینا چاہیے آرتی انٹرسٹری میں وہ ہونا چاہیے قریب 670 کے آس پاس اب اگر اس میں ہم یہ ٹریڈ کال کے ترور دیکھنا چاہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ساتھ سو کی سٹریک کی کال آپشن پہ بھی فوکس کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے جو سٹریند ہے یہ یہاں سے کنٹینی ہوتے ہوئے دیکھیں کہ چووویس روپے کے آس پاس ابھی ٹریڈ کر رہی ہے ساتھ سو روپے کی کال آپشن یہاں پہ ہمیں لگتا ہے یہاں پہ ایک اچھا موو اس کال آپشن میں آتے ہوئے دیکھے گا اس کے ٹارگٹ چالیس سے پیتالیس روپے کی طرف انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو آرٹی انڈسٹری پہ ویو بلیش ہے اور وہی پہ سیکنڈ سٹاک پی آئی انڈسٹری بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی ایک بڑے بریک آؤٹ کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے ایک ملٹیپل سپلائی زون کا ہمیں لگتا ہے یہاں پہ 3940 3950 کا لیول جیسی کروس ہوگا تو پی آئی انڈسٹری میں سپاٹ کے لیول بتا ہے 3940 50 کا لیول سپاٹ پہ کروس ہوگا تو اس کے نیکس ٹارگٹ چار آزار ایک سو کی طرف بلکل آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو پی آئی انڈسٹری فیوچرز میں اگر کوئی ٹریٹ لے رہا ہے تو اس کے لئے سپاٹ پلوس ہوگا 3880 کا ٹارگٹ ہوں گے یہاں پہ 3150 تک 4150 تک اوکی تو آپ کی اوکی تو آرت انڈسٹریز کی ساتھ سو کی کال آپشن اور پی آئی انڈسٹریز یہ دو ویکلپ ہیں آپ کے پاس کیمیکلز میں بہت سٹروم ہوگا ہے اب یہاں سے کچھ دیر کے لیے اس کارکرم میں اس آئی تینک انالیسز کو تھوڑا ایسا استاغیت کرتے ہیں اور کچھ بڑی قبروں پر فوکس کرتے ہیں گرمیاں اور جس پرکار کا ٹیمپریچر ڈیلی انسیار میں اور پورے دیش میں اپریل کے فرس ویک میں ہے گرمیا چرم پر ہیں اور اسی کے چلتے سرکار کافی ایکشن میں ہے اور اس کے مدد نظر سرکار نے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو کچھ دسار ندرش دیے ہیں کیا ہیں وہ ندرش اور اگزیکلی کیا قدام اٹھانے ہوں گے اس ٹیمپریچرز کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے پاور ڈیمانڈ بڑھے گی لکشمان جی میرے ساتھ موجود ہے لکشمان جی نمشکار کیا اس سندر میں تیاری ہو رہی ہے اور کیا ندرش دیے گئے ہیں پاور پلانٹس کو دیکھیں نمشکار گرمیاں جی دراصل اس سندر میں سب سے مہتپون تیاری یہ ہے کہ جو گیس بیسٹ پاور پلانٹ اب وہ اپنی گیس کھڑی سکتی ہے وہ پوچھے گا کیوں کیونکہ دراصل پاور مینشٹری نے ایک مہتپون بیٹھک بولائی تھی پچھلے دنوں گیس بیسٹ پاور پلانٹ کمپنیوں کے ساتھ اس میں پاور مینشٹر آرکے سنگھ بھی موجود تھے وہاں پہ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کے جو اتپادن شمتہ اس اتپادن شمتہ کے حساب سے آپ کو اتپادن کرنا ہے اتپادن ابھی جو آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ اتپادن کرنے کے لئے آپ تیار رہیے کیونکہ موسم بھاگ نے بجلی گرمی بڑھنے کے انمان جتایا ہے گرمی بڑھے گی تو بجلی کی مانگ بڑھے گی بجلی کی مانگ بڑھے گی تو تھرمار پاور پلانٹ میں اتنی شمتہ نہیں کہ اس کے مانگ کو پورا کر سکتی گی بی بی پاور پلانٹ ابھی بھی اپنی اتپادن شمتہ سے بہت کام مگر پلانٹ لوڈ فیکٹر دیکھے تو مشکل سے 20% 20% کے آس پاس کام کرتی ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ کو اپنا پی ایلی بڑھانا پر سکتا اس کے لئے تیار رہی اور ضروری پڑا سرکار electricity act section 11 کو لاغو کر سکتی section 11 جو ہے ایک وشیس پریسیتی میں سرکار لاغو کرتی ہے بجلی کمپنیوں پر جس کے تحت ایک تی سیما شمتہ بڑھانے کے لئے یا پھر کہیں کہ اتبادم بڑھانے کے تیار رہے یہ ایک خاص رنیتی ہے سرکار کی بجلی کی بڑھتی مان کو پورا کرنے کے لئے رکشمار جی بہت شکریہ آپ گیل ایٹ آل ٹائم ہائی گیل پر آپ کا ٹیک اس وقت اپنی خبر کو سنا پورا راجش پالوی جی گیل پر کیسے بیو لیں گیل بہت سٹرونگ نیو سلو اس کے لئے ایک سن نبی آل موس سٹرائک کرتا ہوا تو دیکھیں گیل میں ایک اچھا ڈیسینٹ کریکشن ہم نے پچھلے مہینے میں دیکھا اور جو ریکوری بنی ہے سٹرک نے پورے ہی جو لوسیس تھے اس کو ریگین کیا ہے ہمیں لگتا ہے گیل کا ہی مومنٹم 210 215 کی طرف یہ سٹرک کو ڈیفینیٹی لے کے جا سکتا ہے کیونکہ سٹرک اوورال ایک لانگ ٹرم ٹرین میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بولیش ٹریکٹری میں تھا ایک کریکشن میں اپورچنیٹی واپس دی سٹرک نے اور جو ریکوری بنی یہ کلیر یہاں سے دیکھاتا ہے کہ 210 کی بہت شکریہ اس پوری خبر کے لیے گیل کے لیے سٹرانگ ایڈوانٹیج ون ایٹی این 45 پہ اپنے کریئر کے ہائی ایس ٹریکٹری کی طرف بڑھتا ہوا اور مین وائل نفٹی بینک لے کھائیے سنتالیس چھے سو کو سٹرائک کرتا ہوا یاد رکھے گا کبھی کسی سٹاک فیوچر کی پرائیس پرفارمنس ہے وہ انڈیکس کے شکل و صورت بدل سکتی ہے ایس ایچ ٹی ایچ 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 تک تو یہ دلیور نہیں کر رہا آیا کون ہے ایچ سو پوائنٹ کون لے کھا آیا ہے ایس 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 راجیش پالویہ جی ایس 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 سکتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بلکل یہاں پہ دھیان دینا چاہیے بٹ آج کا جو موو ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایج ڈی ایف سی بینک کا جرور یہاں پہ سپورٹ آتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹاک کو بھی دھیان میں رکھیں ایج ڈی ایف سی بینک بھی یہاں سے ایک اچھا کانٹریبیشن دے سکتا ہے بینک نفٹی کے اس موو کو آج کے کانٹریبیٹر میں دیکھے تو بینک نفٹی میں آج میجر مو سپورٹ جو آیا ایج ڈی ایف سی بینک کی طرف سے ہی آتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے آئی سی ای سی بینک اور ایج ڈی ایف سی دونوں بینک پہ آج دھیان رکھیں اور یہی دونوں ڈرائیور ہو سکتے ہیں بینک نفٹی کو فردر اور تیجی کے لیے آگے لکے جانے میں جہاں مارکٹس ہے ڈے ہائی نفٹی بینک سب سے مطلب دیکھیں نفٹی بھی ڈے ہائی پر ہے ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو بات کریں گے آج کے سستہ آپشن ٹریٹ کی کچھ دیر میں حاضر ہوتا ہے